دنیا کی سپر پاور بننے والے امریکہ کو اُبھرتی ہوئی سپر پاور نے ایک نہیں دو نئی بلکہ انگنت جھٹکے دینا شروع کر دی ہیں اب کھیل باتوں کا نہیں بلکہ لاتوں کا ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ جس کو خماری تھی کہ افوانستان پر کارپٹ بمباری کر کے جنگ جیتنا ہے وہ دو عشروں بعد بھی جان چھڑوا رہا ہے جبکہ سبق ملنے کے بعد بھی اس کی اکل ٹھکانے نہیں آئی اور اب چین سے پنگال لینے جا رہا ہے مگر دوسری جانب ڈرائگنز کی دھارنے کی آواز لڈاک سے بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد پوری دنیا میں سنائی دے چکی ہے اگر نہیں پہنچی تو امریکہ کی نئی قیادت تک نہیں پہنچی امریکہ اور چین کے درمیان ایشیا ہی نہیں بلکہ دنیا پر حکمرانی کی ایسی جنگ چھڑنے والی ہے جس میں چینی حکومت امریکہ کو بڑی دھمکی دے کر باز آنے کی وارننگ دے رہی ہے چین اور تائیوان کے مسئلے میں امریکہ کے کودنے کی دیر تھی کہ چین نے سخترین لہجہ اپنا لیا ہے چین نے کیا کہا ہے اور ایشیای خطے میں نئی جنگ کس طرح چھڑنے جا رہی ہے اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو امریکہ جیسا بھوت باتوں سے نہیں بلکہ لاتوں سے ماننے والا ہے اور اشروں بعد امریکہ کی اکڑ اور سوپر پاور کا خمار اتارنے کے لیے چین نے بھی کمر کس لی ہے نئی امریکہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چین نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہمارے اور تائیوان کے بیچ میں مت آنا ورنہ انجام بھیانک ہوگا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جاؤ لی جان نے تیرہ اپرل کے روز زور دے کر کہا کہ امریکہ تائیوان کے مسئلے پر آگ سے نہ کھیلے اور سرکاری سطح پر تائیوان سے روابط میں اضافے کو فوری طور پر بند کر دے ورنہ انجام سب دیکھیں گے انہوں نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ امریکہ کو تائیوان کے مسئلے پر تائیوان کی آزاد پسند قوتوں کو غلط اشارے نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے چین اور امریکہ کے تعلقات کافی متاثر ہوتے ہیں اور پورے آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہوتا ہے یہی نہیں چین نے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی کاروائیوں کے بعد وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار پہلے لداگ گواں چکے ہو اب کی بار کئی علاقے اور کھو دو گے اس لیے اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دو ورنہ چین بیق وقت دو دو محاضوں پر لڑنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے چین نے جزیرہ تائیوان کے آس پاس سیکیورٹی کا دارہ کار اس قدر بڑھا دیا ہے کہ تقریباً ہر روز چوبیس گھنٹے اس کی فضائیہ تائیوان کے فضائی حدود کے اندر جا کر اپنا علاقہ ثابت کر کے امریکہ اور بھارت کو بتاتی ہے کہ یہ علاقہ میرا ہے اور اس پر نظر نہ رکھنا اسی تناظر میں امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ جمعہ سو کارڈ خود مختار ریاست تائیوان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی بات کی تھی منگل کے روز تائیوان کی وزارت دفاع نے اپنے فضائی دفاعی حدود میں چینی جنگی تیاروں کی جانب سے خلاف ورزی کا ایک نیا واقعہ بھی رپورٹ کیا جبکہ پیر کے روز تقریباً پچیس تیاروں نے اس کی خلاف ورزی بھی کی تھی جس میں بعض جیٹ تیارے جہری بم لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے چین کا یہ تائیوانی حکومت کو واضح پیغام تھا کہ ہم تائیوان کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن نے تائیوان کے خلاف چین کے جانب سے جارہانہ کاروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا اس کے جواب میں چین نے کہا تھا کہ حکومت نے اپنی خود مختاری کے دفاع کا پختہ عظم کر رکھا ہے ایک ارب چالیس لاکھ چینی لوگوں کے مخالف سمت میں کھڑے نہ ہو ورنہ مسئلہ بن جائے گا دوستو مسئلہ تائیوان اور چین کے بارے میں تھوڑا سا تعرف دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ اور چین آج آمنے سامنے آگے ہیں جبکہ بھارت بھی بھیگی بلی کی طرح ہلکی پھلکی کاروائی اس مسئلے میں ضرور کرتا رہا ہے دوستو 1949 میں چین میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی حکمران کمیونس پارٹی نے تائیوان کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا جہاں جمہوری طرز کی حکومت ہے ستر کی دہائی میں جب چین اور امریکہ نے پہلی بار سفارتی روابط قائم کیے تو اس وقت امریکہ نے تائیوان سے صرف ثقافتی اور معاشی تعلقات قائم کرنے کا چین سے اہد کیا تھا اور سرکاری سطح پر تائیوان سے روابط نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا چین نے کہا تھا کہ یہ ہماری ریاست ہے جس طرح دیگر صوبے اور ریاستیں ہیں اس لیے تائیوان کے معاملے میں امریکہ کو اپنی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا چین کی وان چائنہ پالیسی کے تحت جو ملک بھی چین کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا چاہتا ہے اسے تائیوان کے ساتھ سفارتی روابط بحال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر سے امریکہ بھی تائیوان کی ازادی تسلیم نہیں کرتا تاہم وہ اس کا سب سے بڑا حامی ہے اور اسے سب سے زیادہ ہتھیار بھی فروخت کرنے والا ملک ہے ایک معاہدے کے تحت امریکہ پر تائیوان کے دفاع کے لیے سازو سامان مہیا کرنے کی بھی ذمہ داری ہے امریکہ نے چین کو تائیوان کے معاملے میں دھوکہ دیا ہے معاشی تعاون کی بجائے دفاعی تعاون کیا گیا جس کے بعد چینی حکومت کو تائیوان سمیت امریکہ پر شدید غصہ ہے اور جاپان نے چین کے ساتھ سیکیورٹی تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس اور وزیر دفاع اینی گریٹ کرامپ نے اس سلسلے میں اپنے جاپانی ہم منصب سے آن لائن میٹنگ کے دوران موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے تائیوان کا معاملہ لداخ اور کشمیر کے بعد اب تک کا بڑا تنازہ بننے جا رہا ہے کیونکہ اب یہ تنازہ تائیوان سے نکل کر امریکہ اور چین کے آمنے سامنے آنے پر پوری تنیا کی توجہ کا مرکز مان چکا ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی